اسلام علیکم جی ویلکم ٹو ڈوکر امرانز اوفیشل اور آج کے ویڈے میں خوش آمدید ناظرین آج کی جو ویڈیو ہے بیسیکلی اس میں ہم اینفائلیکٹک شاک کو ڈسکس کریں گے یعنی کی جو اچانک سے ریاکشن ہوتا ہے اور صدمے میں ایک دم پیشنٹ چلا جاتا ہے اس چیز کو ہم آج ڈسکس کریں گے اور بیسیکلی اینفائلیکٹک شاکس ہے کیا چیز اور اس سے پرابلم کیا کیا ہو سکتے ہیں اس کی سمٹمز کیا ہیں اور پھر اس کے بعد ہم اس کی کازز اس کے رسک فیکٹرز اور لاسٹ میں ہم اس کے ڈسکس کریں گے کہ اس کی کمپلیکیشنز کون گھونسی ہو سکتی ہیں اب سب سے پہلے تو اینفائلیکٹک جو شاک ہے اس کو اگر ہم ڈسکس کریں تو اینفائلیکٹک شاک بیسیکلی کوئی بھی ایلرجک ریاکشن ہو سکتا ہے اب یہ ایلرجک ریاکشن کیا ہو سکتا ہے یہ ایلرجک ریاکشن کسی میڈیسن کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے یہ allergic reaction کسی food سے بھی ہو سکتا ہے یہ allergic reaction کسی بھی چیز سے allergic کا ہو سکتا ہے اب اس allergic reaction کی وجہ سے کیا ہوگا اس allergic reaction کی وجہ سے سب سے جو پہلی چیز ہوگی that is the drop of blood pressure لینکہ blood pressure جو ہے وہ dramatically drop ہو جائے گا اور secondly کیا ہوگا nerving the airways اور جو basically سانس کی نالیاں ہیں وہ تنگ ہو جائیں گی جس کے وجہ سے دم گھٹنا شروع ہو جائے گا اور ویزنگ سٹارڈ ہو جائے گی basically اور یہ basically life threatening بھی ہو سکتا ہے اگر اس کو immediately طور پر ڈاکٹر سے concern نہ کیا جائے جب بھی ایسی condition ہوتی ہے کسی کی medicine کا reaction ہوتا ہے food کا reaction ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے جو بھی problem ہوتا ہے فوراں ہمیں medically ڈاکٹر کے پاس جا کے اس کا discuss کرنا چاہئے اب basically کیا ہوتا ہے کہ جو ہمارا جو immunity system ہے immunity system certain chemical release کرتا ہے اور وہ chemical جو ہے basically body کو flush کر دیتے ہیں تو یہ basically جو ہے نا anaphylactic shocks ہیں اب اس کے symptoms کو اگر ہم discuss کریں کہ anaphylactic shocks جو ہے اس کے symptoms کون کون سے ہو سکتے ہیں یعنی کہ علامات کون سی ہیں اس کی علامات میں سب سے پہلے دیکھیں جائے تو skin reaction آ جاتا ہے کوئی بھی اگر medicine سے reaction ہو یا food سے allergic ہو تو skin کے اوپر حقتہ میں effect آتا ہے اور skin کے اوپر موٹے موٹے سے دانیں نکل آئیں گے basically اور flushed skin جس کو ہم بولتے ہیں اس قسم کی چیز ہو جائے گی second number دیکھا جائے تو suddenly feeling warm اور اچانک سے reaction کے بعد کیا ہوگا body warm up ہو جائے گی اور گرمائش فیل ہوگی body کے اندر اور third number پہ جو ہے swalving difficulty ہے basically جو swalow کرتے ہیں کھانے نگلنے کے اس میں problem ہوگا اور nausea vomiting diarrhea یہ ساری چیزیں commonly ہو جائیں گی pulse rate جو ہے وہ بہت زیادہ drop ہو جائے گا اس کے لئے ویزنگ یعنی کہ سانس میں جو سیٹی بجھتی ہے وہ ہوگی اور جو tongue ہے basically زبان جو ہے وہ swalwen ہو جائے گی swelling اس میں آ جائے گی اور tingling in hand and feet پھر ایک اور بڑی symptom یہ ہے کہ جو ہاتھ اور پاؤں ہیں اس میں سوئیاں جیسے چکتی ہیں وہ feeling ہوگی اور dizziness سوستی ہوگی unconsciousness ہوگی تو یہ basically symptoms ہیں یہ سارے symptoms اگر کسی کو feel ہو رہے ہوں تو definitely وہ کسی بھی drug کا reaction ہو سکتا ہے وہ کسی medicine کا reaction ہو سکتا ہے وہ کسی food allergy کا reaction ہو سکتا ہے تو یہ سارے basically symptoms ہیں اب اگر second number پہ دیکھا جائے اس کی causes اس کی basic وجوہات کے ہیں anaphylactic shocks کی وجوہات میں دیکھا جائے سب سے پہلے ہمارے پاس medications آتا ہیں medications میں certain type of medicine جیسے penicillin most common ہے جس کے وجہ سے patient کو reaction ہو جاتا ہے اس کے وجہ سے یہ ساری symptoms ہم سے بتائیں یہ سارے آیا جاتی ہیں اس میں NSAIDs means جو non-steroidal anti-inflammatory drugs ہیں جیسے جو درد کی medicines ہیں ان کی وجہ سے بھی anaphylactic shock ہو سکتا ہے پھر اس کے علاوہ جو پی پی آئی medicines ہیں پروٹان پمپ inhibitors جو medicines ہیں ان کی وجہ سے بھی یہ problem ہو سکتا ہے تو یہ basically سارے medication wise اگر دیکھا جائے تو problem ہے second number پہ جو basically cause دیکھا جائے اس کی تو that is the insect sting اگر کوئی زہریلی چیز کاٹ لے تو اس کی وجہ سے بھی anaphylactic شوک ہو سکتا ہے اور third number پہ food آ جاتا ہے جیسے egg ہو گیا milk ہو گیا اس کے علاوہ fish ہو گیا یہ چیزیں بعض وقت allergic reaction بھی cause کر دیتی ہیں تو یہ basically causes اس کے آگئے causes کے بعد ہم risk factor کے طرف بڑھیں گے کہ basically کن کن لوگوں کو anaphylactic shock ہو سکتا ہے number one تو وہ ہوگا جو previous anaphylactic reaction ہوگا اگر کسی کو پہلے کسی بھی medicine سے reaction ہو چکا ہے تو definitely اس کو دوبارہ ہونے کے chances ہیں اور اس کے علاوہ ایسے individuals ہوں جن میں allergic customer for example دمے کا problem ہو ان میں یہ problem ہو سکتا ہے اور پھر تیسرے number پہ family history آ جاتی ہے اگر family میں کسی کو anaphylactic shocks کا issue ہے تو وہ بھی ہو سکتا ہے تو یہ basically ہمارے پاس risk factors آ جاتے ہیں اب risk factors کے بعد ہمارے پاس جو اگلی complications آ جاتی ہیں اس سے مسائل کیا کیا پیدا ہو سکتے اگر ان کیس emergency کی طور پر ڈاکٹرز کو چیک نہیں کرائیں گے تو مزید complications کیا ہو سکتی ہیں اس کو this is somewhat serious issue تو complications میں دیکھا جائے تو ان time doctors کے ساتھ نہیں کریں گے اور anaphylactic reaction ہو گیا پیشن کو برین ڈیمیج بیسکلی جو meninges ہے وہ شرنک کر جائے گی اور meninges جو ہے وہ شرنک کرنے کے ویسے جو بیسکلی jerks ہیں وہ لگیں گے چھٹکے لگیں گے اور kidney failure کی ہو سکتا ہے اور arrhythmia arrhythmia means heart beat یا تو بہت زیادہ تیز ہو جائے گی یا بہت زیادہ سلو ہو جائے گی heart attack chancers اور even یہ کہ سویر جو anaphylactic shock ہے اس میں death کے بھی chancers ہوتے ہیں تو ای آج کے ٹاپک کے حوالے سا کر دیکھا جائے تو anaphylactic shock کو ہم نے discuss کی ہے جو اچانک سے reaction ہوتا ہے اور skin کے اوپر red سے دانے نکلاتے ہیں گرم فیل ہوتا ہے ساری جو symptoms آپ کو بتائی ہیں اس میں اگر ان case کسی کے ساتھ انتل دن اللہ حافظ جزا کلا